جوابی کانفرنس ان کے صحابزاد سلمان شہباز کی اساسوں میں آٹھ ہزار گناہ اضافہ ہوا ہے اور یہ جو اب ایک ٹی ٹیز کا انہوں نے ایک بار پھر ذکر کیا ٹی ٹی سکینڈل اسے پارٹ ٹو کہا جائے تو غلط نہ ہوگا انہوں نے کہا کہ ٹی ٹیز کے ذریعے رقم منتقل ہوئی ہے جی این سی کمپنی کا ذکر کیا کہ وہاں سے سات سے آٹھ ہرم روپے کی منی لانڈرنگ کی گئی ہے اور پھر پیسے شہباز شریف کے اکاؤنٹس میں آئے انہوں نے متعدد الزامات لگائے متعدد سوالات کیے نائن ایچ مارڈل ٹاؤن کا ذکر کیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس نیٹورک کا کنٹرول جو ہے وہ سی ایم ہاؤس پنجاب ہی تھا اور شہباز شریف نے ڈیلی میل کے خلاف کاروائی کا انہوں نے ذکر کیا کیوں نہیں کی اب تک شہداد اکبر صاحب نے انہوں نے یہ بھی چیلنج کیا کہ میرے خلاف بھی کاروائی کریں اٹھارہ سوالات انہوں نے پیش کیے بہت سارے سوالات تھے ٹی ٹی سکینڈل پارٹ ٹو پارٹ ٹو میں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شریف فیملی فس گئی ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب اب اس پریس کانفرنس کا اور ان اٹھارہ سوالوں کا جواب دیں گے اور ایک اور قیاس کیا جا رہا ہے کہ یہ جو نئے کرپشن کے الزامات ہیں حکومت کی جانب سے یہ ہو سکتا ہے حکومت اپوزیشن لیڈر کو شہباز شریف صاحب کو پاکستان آنے سے روکنا چاہ رہی ہو تو کیا شہباز شریف صاحب اب پاکستان تاخیر سے آئیں گے یا وہ فیلحال پاکستان آنے کا ارادہ ترک کر دیں گے اور دھیلے کی کرپشن کا دعویٰ نہ کرنے والے عربوں روپے کی کرپشن ملوث پائے گئے یہ دعویٰ حکومت کی جانب سے اب جو کیا جا رہا ہے کیا حکومت ایک بڑے کریک ڈاؤن کے موڈ میں ہے ایک بار پھر سے پی ایم ایل این کے خلاف اپوزیشن کے خلاف حکومت ایک بار پھر سے سخت رویہ اپنا رہی ہے ایسے ووقع پر جب اسے ضرورت ہے اپوزیشن کی کچھ ترامیم کروانی ہے اور آئینی ترامیم ہے آئینی دارے ہیں جو بہران کا شکار ہونے جا رہے ہیں آپ سے ایک گھنٹے بعد الیکشن کمیشن غیر فعل ہو جائے گا چیف الیکشن کمیشنر کی تقروری ارکان کی تقروری کا معاملہ یہ معاملہ کیوں بنتا جا رہا ہے دس دن کی مورت ہائے کونٹ کی جانب سے دی گئی ہے حکومت کو لیکن سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ ایک تقروری کے معاملے پر بھی عدالت کو انوارف کرنا پڑا کیوں سیاستدان آپس میں ایک دوسرے کے دستوں گریباں ہیں عوامی مسائل تو در کنار آئینی ترامیم آئینی تقروریہ تک نہیں ہو پا رہی ہے اب یہ ایک بڑا معاملہ ہے کہ سیاستدان کیوں کیا واقعی سیاستدان ناکام ہو رہے ہیں پارلیمنٹ کی بے توقعی ہو رہی ہے پارلیمنٹ کا جو وخار ہے اسے کم کرنے کی سازش یا کوشش کی جا رہی ہے یا پھر پارلیمنٹ کی بالا دستی پر یہ سیاستدان سمجھوتا کر رہے ہیں پروگرام کے آخر میں ہم بات کریں گے انہاوز تبدیلی کا ذکر آج سامق گورنر سند اور مسلمی نون کے راحتمان محمد زبیر نے بھی کر دیا ایک بار پھر سے انہاوز تبدیلی کی کوشش کریں گے پیپلز پارٹی پہلے ہی اس معاملے کا ذکر کر رہی ہے تو کیا اس پوزیشن میں ہے اپوزیشن انہاوز تبدیلی کے موڈ میں یا پھر بولادا فضل الرحوان صاحب کی دو رہور کمیٹی ہے تو پلان سی ہے اس کے تحت ہی یہ آگے بڑھیں گے پروگرام میں ان تمام تر معاملات پر بات کریں گے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان مصرم لکڈون کے راحتمان کھیل داس کو اسلام آباد سٹوڈیو سے جبکہ ان کے ساتھ ہی اسلام آباد سٹوڈیو میں موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کی راحتمان دوسرد پتھان صاحبہ اور ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی سنیٹر سہر کامران صاحبہ آپ تینوں محبادوں کا بہت شکریہ کھیل داس کو اسلام آبادی صاحب میں آپ سے آغاز کرتا ہوں یہ ٹی ٹی سکینڈل پارٹ ٹو اٹھارہ سوالات شہداد اکبر صاحب نے پیش کر دیئے اور بتایا کہ کرپشن کس طرح کی گئی دھیلے کی کرپشن نہ کرنے والوں کو اربوں روپے کی کرپشن میں کربوں روپے کی کرپشن میں انوالف کر دیا ہے شریف فیملی پھنس گئی کیا جواد کمال صاحب بڑی مہربانی آپ کی آپ نے اہم موضوع پہ آج بھلایا اور بات یہ کہ ہمیشہ کی طرح آج بھی انہوں نے اپنی خصوصی عدالت لگائی اور شہداد صاحب جو معاون خصوصی ہے پرائم نصر کے وہ صرف اس لیے رکھے گئے ہیں کہ نواز شریف اور شریف فیملی شہباز شریف تمام جو شریف فیملی ہے اور پی ایم ایلین کے رینمائے ان پہ الزامات لگانے ان پہ کیچل اٹھانی ہے اس پہ جس طرح جھوٹ بول کے الزام لگا کے اس کو بدنام کیا جائے وہ اس کا ایک ہی کام ہے نہ کہ کرپشن نہ ہی اس کو اتیار ہے کہ یہ اس طرح اگر کوئی الزام لگا رہے ہیں تو آپ عدالتوں میں کیوں نہیں جا رہے ہیں آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ آپ آکے ٹی وی پہ یہ باتیں کرتے ہیں یہ شہداد اکبر صاحب وہ ہی ہے جنہوں نے بڑا یہ کہا تھا کہ ہمارے جو سابق وزیر خزانہ اصطاق دار صاحب کہ اس کے لندن میں دو فلیٹ نکل کے آئے ہیں وہ جلد ہم اس کو لا رہے ہیں انٹرپول سے رابطہ کیا ہے کروڑ اروپوں کے وکیل انہوں نے فیس بری مگر نہ وہ فلیٹ نکلے نہ انٹرپول نے ان کو کہا کہ آپ کے جو الزام آتا ہے یہ جھوٹ پہ مبنی ہے اور آپ نے دیکھا وہ سارا جو پیسہ قوم کا تھا وہ انہوں نے ضائع کیا تو یہ شریف فیملی پہ جو انہوں نے اٹھارہ سوالات آج شہبا شریف صاحب کے ساتھ کیے ہیں یہ تیس سالوں سے ہزاروں سوالات پہلے بھی کیے جا چکے ہیں مگر آپ نے دیکھا الحمدللہ ہماری قیادت نواز شریف صاحب ہو یا شہبا شریف صاحب ہو ہمیشہ سرک رو ہوئے ان پہ ایک روپے کی کریکشن ثابت نہیں ہوئی کسی فیصلے میں آپ نے دیکھا شہبا شریف صاحب کو آشیانہ کے کیس میں انہوں نے حراست میں رکھا اور حراست میں رکھنے کے بعد یہ یہی پریس کانفرنسے کرتے رہے کل جب آپ نے دیکھا دو چیزیں ہوئی ہیں ایک تو آپ نے انٹرو میں کہا کہ انہاوس تبدیلی جو شہبا شریف صاحب کی پریس کانفرنس ایک تو یہ اس کا جواب تھا جن کی پریس کانفرنس دوسرا جواب تھا جو سپریم کورٹ نے جو ریمارٹ دیئے ہیں آنیربل آلہ عدالت نے جو کہا کہ شہبا شریف صاحب کے حوالے سے جو آشیانہ کیس ہے جو زمانت اس میں بھی ان کو ناکامی نصیب ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ اس کا رییکشن تھا آج اور یہ الزامات ہیں یہ جھوٹ ہے یہ پہلے بھی کہتے رہے ہیں ان کا کام یہ یہ تنخواہش چیز کی لے رہے ہیں شریف ایمیل کے اخلاف بات کرنا میں سمجھتا ہوں اس سے حقیقت کا کوئی تعلق نہیں ہے جس طرح پہلے ان کے الزامات جھوٹے ثابت ہوئے ہیں یہ بھی ایک مطلب ایک کان یہ ہے جو خود اس نے کہا ہے اگبال صاحب بھی آج ہی کہہ رہے ہیں کہ عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے یہ پریس کانفرنس شہزاد اکبر صاحب کی کروائی گئی ہے ظاہر ہے کون کہے گا کہ میں چون ہوں کوئی نہیں کہتا اگر کسی بھی ماں کے سامنے جا کے بڑا تمہارے بیٹے نے باہر کسی کو بیک چوری کر لیا ہے تو ماں جو پیغام لے کے آنے والا ہوتا ہے بندہ اس کو ہی گالیاں دیتی ہے کہ تُو چور ہے میرے بیٹا محصوم ہے تو ان کے ساتھ بھی یہی حشر ہو رہا ہے کہ ان کی جو لیڈرشیپ ہیں وہ جتنی ایماندار تھی جتنا تھی وہ اگر تو پھر سپریم کورٹ میں ثبوت پیش کرتے اپنی ملکتوں کے اپنا منیٹرل دیتے اور اپنی جو اکامے پر وہاں پر ایک سپریم کورٹ میں ثبوت پیش کرنے سے پاکستان تحریک انصاف بھی تو بھاگتی ہے نا شہباز شریف صاحب کے خلاف دو درخواست تھیں وہ واپس بھی لے لی ہے جو معاملہ چل رہا تھا جس پر ریوارٹ بھی آئے تھے اور ایسان اقبال صاحب نے بھی کہا کہ یہ جو پریس کانفرنس ہے یہ اسی لئے تو کرائی گئی ہے کہ پی ٹی آئی حقائق چھپانا چاہتی ہے خود انہوں نے درخواست واپس دیئے شہباز شریف صاحب شہباز شریف صاحب نے جواز کیوں پریس کانفرنس کی اس سے کیا ضرور پڑی تھی کہ ملک سے جھوٹ بول کر عمام سے جھوٹ بول کر ایک آدمی جو ڈیتھ بیٹ پر پڑھاوا ہو جس کے دو ہزار پلیٹی لیٹس پہنچ گئے ہو وہ بندہ وہاں پہ شاپنگ کرتا پھر رہا ہو ایک آدمی آسبلی کے اندر نہیں آتا کہتا کہ میری کمر میں درد ہے عدالتوں میں پہنچتا نہیں ہے کہ میری کمر میں درد ہے وہ بندہ وہاں پہ بیٹھ کر گھوم پھر رہا ہو اس کا مقصد ہے کہ یہ بھی تو کچھ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھیں ایک بات چھپانے کی یا بات کور کرنے کیلئے بات یہ ہے کہ اگر آپ انوسینٹ ہیں تو عدالتوں میں اپنے آپ کو حاضر کریں اور عدالتوں سے اپنا ریلیف لے لیں یہ تو اچھی بات ہے اگر حکومت آپ کے اوپر الزام لگا رہی ہے تو اس کا مقصد ہے کہ آپ ان کو غلط ثابت کریں کوٹوں سے ریلیف لے لیں اور آپ اونس بن جائیں تو اس میں ٹینشن یا جھگڑے کرنے کی کیا بات ہے سہر کامران صاحبہ آپ کی طرف آنا چاہوں گا آپ کیا سمجھتی ہیں حکومت کی پلاننگ ہے یہ اپوزیشنل لیڈر کو پاکستان آنے سے روکنا ایک کے بعد دوسرا بہران کھڑا کرنا اس حکومت کی طرف اچھیوں کے صورت آئے ہیں یہ نہ ان کی کوئی ڈائریکشن ہے نہ ان کو یہ پتا ہے کہ انہیں کرنا کیا ہے اور یہ رول پر رول ایک نیا بہران کھڑا کرتے ہیں اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ حکومت جو ہے اس کا حد میں پر جو ہے انٹیلیجنس ایجنسی کا سرورہ ہے لیپ کے سرورہ بھی ایک خود ہیں ایف آئی اے کے سرورہ بھی خود ہیں انٹیلیجنس کے سرورہ بھی ایک خود ہیں آئی ایٹی کے سرورہ بھی خود ہیں کیونکہ ان کے پاس اتنی انفرمیشن تک رسائی ہے اور وہ بھی ایسی انفرمیشن جو کہ صرف پرپاگینڈا کا حصہ ہے سہر کامران صاحبہ ہم ساری باتیں ایک طرف لیکن جن اداروں کے اپنے نام لیے جو خاص طور پر اپوزیشن کے خلاف کاروائی کر رہے ہیں نیپ کی بات کر لیتے ہیں جن کیسز میں نیپ گریفتار کر رہا ہے اپوزیشن حنماؤں کو یا گریفتار کیا ہے وہ کیسز تو پاکستان تحریک انصاف کے دور کے نہیں بدے ہوئے اور یہ حکومت اس پر بار بار کہتی بھی آ رہی دیکھیں بات یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہوں گی کہ ہماری سیاست بہت سلیم سیاست ہے نہیں یہ بھی میں تمہیں ہوں کہ ہماری سیاست کا ایک تاریخ باب ہے کہ جب بھی کنٹروورسیز جنگریٹ کرنی ہوں یا سیاسی صلافات یا سیاسی انتقام جو ہے وہ کیسز کا روپ دیا گیا لیکن کسی نے بھی اس وقت تک تم کو استعمال نہیں کیا جس وقت تک یہ حکومت کر رہی ہے مجھے بڑی پوشی ہوتی آپ کی پارٹی کے قائد جیل میں رہے گیارہ سال قید و بند کی صحبتیں محترمہ بن نظیر بھٹو صاحبہ خود پیشیاں بھکتی رہی ہیں تو وہ سب کیا تھا مجھے آپ یہ بتائیے کہ کیا کوئی جرم ثابت ہوا کیا کوئی گیارہ سال آپ نے کہا نا کہ یہ حکومت جتنا ان معاملات کو استعمال کر رہی تو ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے میں یہی بتا رہی ہوں کہ دیکھیں ہماری تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے جو چارٹر آف ڈیموکریسی جب سائنگ ہوا تھا تو اس کا مطلب نہیں تھا کہ مزید کسی کے ہاتھوں میں کھیلیں گے نہیں مگر آپ کو یہ پتا ہے جو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سلیکٹڈ حکومت ہے تو یہ پھر ایک دفعہ پتہ نہیں کس سوچ اور کس کے اندر ہے یہ سیاست کو واپس اس جگہ پہ لے جانا چاہ رہی ہے جہاں سے نکلنے کے لیے ہم نے ایک بڑی پی اے بل این تو یہی شکایت کرتی آ رہی تھی مسلسل کے یہ چارٹر آف ڈیموکریسی سے پاکستان پیپلز پارٹی بھاگی ہے لیکن پیپلز پارٹی تو کہیں چارٹر آف ڈیموکریسی سے نہیں بھاگی آپ کو پتہ ہے کہ چاہے آئین کو بہار کر ککی بات ہو چاہے اتاروں کو استقام دینے کی بات ہو پیپلز پارٹی میں اپنا آئینی روڑ پورا کیا ہے چاہے صدارتی الیکشن ہو پارلمنٹ کو سرنسن کیا ہے ٹھیک ہے اب جس قسم کی آج جو حالات ہیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایزا وزیراعظم صاحب اکورٹی پرے کی اپنے گھر سے سٹارٹ کرتے ہیں وہ بی آدی سے سٹارٹ کرتے وہ جو ہے علیم آبادی سے سٹارٹ کرتے وہ جو ہے بلیرفری سنامی سے سٹارٹ کرتے خود ہو رہا ہے حکومت یہ کہتی ہے علیمہ خان صاحبہ نے وہ جبانے کی رقم بھر دی ہے علیم خان صاحب گرفتار رہے انہوں نے بھی پرویس خٹک صاحب ہوں محمود خان صاحب ہوں ان سب کے خلاف انکوائریز چلے یہ تو حکومت کا موقف ہے آپ میری باز رہا تحمل سے سنیں مجھے آپ ہی بتائیں کہ سابق صدارٹی زرداری کے تنبکٹر میں کیا وہ کوئی ایسی عدالت ہے اس کے سامنے پیش نہیں ہو رہے تھے ٹھیک ہے ان کو جو ہے سات مہینے سے جبری ہی جاستی میں رکھا ہوں کیوں رکھا ہوں کس وجہ سے لیکن سیاسی انتقام کی ایک حد ہوتی ہے جب یہ نوبت آ جائے کہ ایک رولنگ پارٹی کے رہنمان لوگوں کی صحت پہ کھیلیں صحت پہ سیاست کر رہے ہیں تو بہت احساسی بار حکومت یہ یہی تو کہتی ہے حکومت سہر کاملان صاحبہ کی گرفتاری ہم نے نہیں کی یہ نیاب کے مقدمات ہیں پچھلے عدوار کے بنے ہوئے بلکہ سہر کاملان صاحبہ قطع کلامی کی معذرہ چاہوں گا نواز شریف صاحب کو بیندو ملک جاننے کی اجازت کے معاملے پر وزیر آدم صاحب نے کہا کہ میں نے رحم کھا کر بھیجائے میری کیابنٹ بھی اس معاملے پر ایگری نہیں تھی کیا سوری مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے حکومت مسلسل یہ موقف اپنا رہی ہے کہ یہ تو کیسز ہیں یہ پرانے عدوار کے بنے ہیں ہم نے کوئی گرفتاری نہیں کی اور انتقامی کاروائی کا تاثر کیسے جا سکتا ہے اب یہ ہمارے دور کے کیسز ہی نہیں ہیں حقائق کو جھٹلانے سے حقائق غلط تو نہیں ہو جاتے حقائق کو جھٹلانے سے یہ ہمیں بھی پتا ہے کہ کسی قسم کا بہول ہے یہ ہمیں بھی پتا ہے اس حکومت نے اپنے آپ کو ویسے بھی ابھی ایکسپوز کر دیا ہے سپریم کورٹ میں ٹھیک ہے تو اس میں کسی قسم کا کوئی ابحام نہیں رہا اب اگر جو ہے اس کو ادھر ادھر لکھ دینے سے کچھ ہوگا نہیں جی گورنمنٹ ہز ایکسپوز کھلی اور اب یہ سامنے کھل کر آشکا ہے اگر آپ کے اندر کوئی اخلاقی جوڑت ہوتی آپ کے ساتھ مہینے میں کوئی کیس کا تانہ بالا بھی نہیں جوڑ سکے تو سیر کامران صاحبہ میں ایک اہم سوال یہاں پر کرنا چاہوں گا کہ اگر حکومت نے یہ نو بال پھینکی ہے تو اپوزیشن اس نو بال کا فائدہ کب اٹھائے گی اس نو بال پر چھکا کب لگائے گی یا باؤنڈری کب لگانے جا رہی آپ نے کہا نا کہ سپریم کورٹ میں یہ حکومت بری طریقے سے ایکسپوز ہو گئی ہے اگر گورنمنٹ نے یہ نو بال کرا دی ہے گورنمنٹ نے یہ غلطی کر دی ہے اپوزیشن اس کا فائدہ کب اٹھائیں گی سیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا ہوں کہ جو مچور فالتیز ہوتی ہیں وہ ان کی طرح بہنگم باتیں نہیں جاتی ٹھیک ہے نا باتی ہے ہم نے جمہوریات اور جمہوریات سبسل کے لیے بیشمار قربانیاں دیا so we would not have anyone taken advantage of the situation ہم بالکل آئینی طریقے سے جمہوری طریقے سے جو ہے تمام جو بھی ہمارے پاس options ہیں ہم ان کو استعمال کریں گے لیکن میں بتا رہی ہوں یہ بھرانوں کی حکومت سے اسے کچھ چلے میں واپس آؤں گا یہ جو آپ نے ایک بات کی ہے کہ آئینی options ہیں کی policy ہے opposition leader کو پاکستان نہ آنے سے روکنا یا پھر حکومت ایک نئے crackdown کے mood میں لگ رہی ہے opposition کے خلاف نہیں جواز government کیوں leader of the opposition کو روکے گی ہم تو چاہتے ہیں کہ leader of the opposition قومی assembly کے اندر ہو اور جس کو اپنا committee کا chairman بنانے کے لیے تین مہنت تک جھگڑے ہوتے رہے assembly میں اس نے خود ہی withdraw کر کے رانہ تنویر کو بنا دیا accountability committee کا اسٹرنی committee کا chairman تو اس کا مصد ہے کہ ان کی اپنی نیت تھی کہ میں نے یہاں سے نکلنا ہے بھاگنا ہے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ان کے اوپر جو inquiry اتنے مہنوں سے چل رہی تھی وہ ending میں پہنچ گئی جس کا شہزاد اکبر صاحب نے ابھی press conference کی یہ شہباز شریف صاحب کو بھی پتا ہوگا کہ چینی کہاں سے آیا مشتاق چینی کہاں سے آیا نسار گل کہاں سے آیا عامل کہاں سے آیا ناصر کہاں سے آیا اور پیسے کیسے آئے پیسے کیسے گئے بیویوں کو انہیں کتنی گفٹیں دی وہ گفٹیں کہاں کہاں پہنچی کس کے اکاون پہنچے تو ان کو سب پتا تھا کہ انہیں یہ بھی پتا پڑا کہ شہزاد اکبر اینٹ تک پہنچ گئے اب یہ بھاگنے کیلئے بھاگے تو بھاگے ہیں تو اب اسی خوف سے خیلدہ صاحب اب بھاگے ہیں دوست پتان صاحبہ کہہ رہی ہیں واپس کب آئیں گے اور سوالات تو کر دیئے اگر سیاسی کریڈیبلیٹی پر سوال اٹھایا ہے بہت زیادہ شہزاد اکبر صاحب نے حکومت نے تو جواب تو دینا بنتا ہے نا دیکھیں جواب صاحب آپ کو پتا ہے کہ جب نواز شریف صاحب الیکشن سے پہلے گئے تھے جب پانامہ کا معاملہ چر رہا تھا جب اس کو سزا ہوئی وہ اپنے جو ان کی بیوی تھی اس کو وہاں چھوڑ کے آیا اس کی تیمارداری اس نے نہیں تھی اس نے قانون کی سامنے آکے سر جھکایا اور مریم نواز کو اپنی بیٹی کو بھی ساتھ لے کر آیا جیل گئے یہ نئی تاریخ لکھی نواز شریف صاحب نے ہسٹری میں پاکستان میں پوری دنیا کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا ہوگا اس کے علاوہ ابھی جب کچھ مہینے پہلے جب شہباز شریف صاحب گئے تھے پوری دنیا کی تاریخ میں کھیل دادسہ ایسا بھی نہیں ہوا کہ ایرم بلکس استوال کی جائے بیواری کے لیے سفر کرنے کے لیے اور اسپطال کے بعد آئے آپ گھر پہنچیں نہیں نہیں دیکھیں میں میری بات پہلے سن لیں شہباز شریف واپس آئے اپوزیشن لیڈر جیسے انہوں نے کہا یہ بھاگ گئے ہیں وہ شہباز شریف صاحب نے آکے ان کو تف ٹائم دیا اگر جو بیماری اگر بیماری کی آپ جو بات کہہ رہے ہیں دیکھیں مریض کی آپ دنیا کا کوئی ڈاکٹر یہ نہیں بتائے گا کہ پلیٹ لیڈ اگر کم ہوتے تو آپ چل پر نہیں سکتے اٹھ بیٹ نہیں سکتے ان کے میڈیکل حصیٰ ہے وہ علاج کر رہا کروا رہے ہیں اور قوم کو بروقت جو بھی ان کے ڈاکٹر ادنان ہیں یا جو ادھر لندن سے بتایا جا رہا ہے اور اس کا علاج ابھی رپورٹس ہو رہی ہے تو میں سمجھ رہا ہوں وہ ان کو حکومت نے نہیں دیا ہے اس کو اس کو لاؤر ہائی کورٹ کے فیس پلے کی مطابق وہ گئے ہیں اور جب وہ واپل بہرحال سوال کا جواب کہلدہ صاحب آپ نے اب بھی نہیں دیا میں 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 مجھے بریک پر جانا ہے میں پر بک کم ہے بریک پر جانا ہے مجھے میرے پر بک کم ہے آپ نے نہیں بتایا کہ یہ جو جو سیاسی کریڈیبلیٹی متاثر ہوئی ہے اس کو ٹھیک کی طرح کرنا ہے بریک کے بعد ہم بات کریں گے چیف الیکشن کمیشنر کے تقرر کے حوالے سے اس معاملہ آخر کیوں بنا دیا گیا ہے آئینی طریقہ کار کیوں اختیار نہیں کیا گیا حکومت اور آپوزیشن کی دانب سے اور معاملہ ڈیلے کیوں ہو رہا ہے معاملات عدالتوں میں کیوں پہنچ رہے ہیں سیاستدان ایک تقرری بھی نہیں کر پا رہے ہیں ایک بریک کے بعد وائلکم بیک چیف الیکشن کمیشنر اور ارکان کا تقرر یہ معاملہ معاملہ کیوں بنتا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے نام پیش کیے گئے آپوزیشن کی جانب سے نام پیش کیے گئے جو نام حکومت نے پیش کی ان میں بابر یاقوب غلام عباس اور عارف خان صاحب ہیں اور آپوزیشن کی جانب سے نام پیش کیے گئے ہیں ان میں ناصر محمود خوصہ جلیل عباس جلانی اور اخلاق احمد تارر صاحب ہیں مگر اب تک اتفاق نہیں ہو سکا ہے کسی بھی نام پر کیا پارلیمنٹ پر سمجھوتا ہو رہا ہے سیاستدان ایک تقرر کرنے میں کیوں ناکام ہے کھیلداز کوستانی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں اپوزیشن جب آئینی معاملہ تیہ کرنے کی بائی آئی ہے تو پھر بھاگ رہی ہے راہ فرار اختیار کر رہی ہے ایسا فردوس آشک آوان صاحبہ بھی کہتی آ رہی ہے اور حکومت اب یہ کہہ رہی ہے جب آئینی ترامیم کی باری آئی ہے تو اپوزیشن راہ فرار اختیار کر رہی ہے جوان صاحب میری پہلے بات کٹ ہو گئی ہے اگر آپ مجھے دو منٹ جی جی سر سر ٹائم کم ہے دو منٹ نہیں دے سکوں گا آپ ایک منٹ پر مکمل کر کے آگے بڑھ لیں میں آپ نے بات آپ نے کہا کریڈیبلٹی کی آپ نے کہا کہ وہ واپس آئیں گے نہیں آئیں گے دیکھیں نواز شریف صاحب کے میرا کریڈیبلٹی کا سوال تھا وہ ان پر الزامات کے جواب دینے کا نہیں نہیں میں آپ کو جواب دے رہا ہوں دیکھو شیبہ شریف صاحب کو آشیانہ کیس میں رکھا ثبوت زیرو چھائید کھاکا ناباسی اور مستہ اسمائل کو ایلین جی کیس میں رکھا ثبوت زیرو رانہ سنولا صاحب کو ہیرون کے کیس میں رکھا آپ تو نئے کیس ہیں نا یہ بتائیں جی ایک سی کیا ہے ماریم نواز کو چودری شگر ملک کیس میں رکھا ثبوت زیرو اب وہ یہ پرانی باتیں ہوگی اب نئی باتیں آئی ہیں جسار گل صاحب کو آپ جانتے ہیں ملک مقصود جواب صاحب یہ حکومت الزامات پہ کتنا گزارہ کرے گی قوم کو کتنا گمراہ کرے گی یہ سب جھوٹ ہے یہ سب الزامات ہیں ہماری لیڈرشپ پہلے بھی سرک رو ہوئی ہے اب بھی سرک رو ہوگی اب آپ جو آپ کے سوال ہے میں اس پہ آتا ہوں دیکھیں یہ ان کو پتا تھا کہ اس ڈیٹ کو ٹی فیلیکشن کمیشن جو ہے وہ جائیں گے مگر یہ فیصلہ چھ مہینے پہلے کرنا چاہیے یہ تھا یہ تین مہینے پہلے کرنا چاہیے تھا آپ دوسروں کو فیصلے جلدی پہلے کر دیتے ہیں تو کیوں نہیں اس پہ انہوں نے حکومت سنجیدہ تھی تو جب اپوزیشن نے ان کو نام دیئے آج چودری فواد نے کہا ہے تو اپوزیشن بجائے معاملہ ہم کروانے کے نام اچھے ہے تو ہم بتائیں کیوں نہیں نہیں وہ دیکھو جوائنٹ اپوزیشن جو ہے وہ ریبر کمیٹی کا فیصلہ تھا ہم یہ ہم جو اپوزیشن ہے سنجیدہ ہے اس معاملے پہ ہم حل کرنا چاہیے وہی بات بتا رہا ہوں ان کے آج منسٹر فواد چودری نے کہا ہے کہ ان کے جو نام سے وہ بھی ٹھیک ہے اگر ٹھیک ہے تو اصطلاف رائے کس چیز کا ہے اصل بات یہ ہے کہ دیکھو جس ملک کا وزیر اعظم اپنے دشمن بھارت سے وزیر اعظم سے ہاتھ ملانے کے لیے بیتا دو اس کو فون کر کے مسکالے دیتا رہے سہر کامران صاحبہ اپوزیشن میں دو نام پیج کی ہے ووٹ ٹھیک ہے حکومت کے دو نام پیج کی ہے ووٹ ٹھیک ہے مگر معاملہ پھر بھی حل نہیں ہوا یہ معاملہ بن گیا ہے آپ کیا سمجھتی ہے پارلیمنٹ کے وقار پر سمجھوتا ہو رہا ہے سہر کامران صاحبہ آپ کیا سمجھتی ہے یہ معاملہ حل کیوں نہیں کیا جا رہا معاملات ایک ارکان کا ایک چیف الیکشن کمیشنر اور وہاں پر ارکان کا تقرر کرنے کا معاملہ تب معاملہ کیوں بنتا جا رہا ہے معاملات عدالتوں میں جا رہے ہیں پارلیمنٹ کے وقار پر سمجھوتا ہو رہے ہیں دیکھیں محمد صاحب کو پہلے ہی کہانا کہ یہ بہرانوں کی افرومت ہے فیصلہ یہ کوئی کرنا نہیں چاہتے یہ اس سمجھتی ہوں کہ ایک کیفیت ہے ان کی جہاں پہ وزیر آزم پارلیمنٹ سے مفرور ہو جہاں وہ اپوزیشن سے بات کرنا اپنی حد تک سمجھتا ہو جہاں اس کے اندر کے صلاحیت نہیں نہ ہو کہ وہ اپنے آپ کو پاکستان کا پرائیمنٹ سے حافظ کرے جہاں وہ ابھی تک اپنے آپ کو کنٹینر سے نیچے اتانے میں ناکام رہا ہو وہاں پہ کیسے مشاورت ہوگی آپ ان دیکھیں یہ تو ایک کے بعد ایک بہران پیدا کریں گے اور یہی ان کی جو ہے ان کی جو ہے سٹیٹیٹی ہے کہ لوگوں کو بہرانوں میں الجھائے رکھیں کوئی ان سے ان کی کارکتکی پر سوال نہ کریں کوئی یہ نہ پوچھے کہ بھائی آپ نے سولہ مہینے میں پاکستان کو کار سے کار تک پہنچا دیا وہ تو اب جواب دے رہی ہے حکومت جو ایکانومک انڈیکیٹرز آ رہے ہیں حکومت بتا رہی ہے ان نے سولہ مہینے میں معیشت کی صورتحال بہتر کی لاؤنٹرم پولیسی بنائی یہ فورن فنڈنگ کیس کے خواہد تھے یہ چاہتے تھے الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس پر بھی سیر کامران صاحبہ پی ٹی آئی اب یہ کہہ رہی ہے ہم نے چالیس ہزار جو ڈونرز ہیں ان کا ریکارڈ پیش کیا اکاؤنٹس کی جو تمام تفصیلات ہیں وہ پیش کر دی ہیں جلد فیصلہ آ جائے گا چالیس ہزار ڈونرز جو پاکستان تحریک انصاف کے تھے ان کا ریکارڈ پیش کیا پاکستان تحریک انصاف پہلی پارٹی ہے یہ پی ٹی آئی کے تو فرو خبیب صاحبہ ہے جو نے پرٹیشن دائر کیا آپ کے اور پی ایم ایل این کے خلاف ان کا یہ موقف ہے دیکھیں بات یہ ہے یہ ایسی مزومانہ باتیں ان کے بانی رکن ہے جو تمام شواہد لے کر آئے ہیں وہ میں اور آپ نہیں لے کر آئے ہیں بات یہ ہے کہ آپ ایک دستی بزیو دنگ بات کریں الیکشن میں جو آپ کی تو وہ نکال دیں نیف کے سرپرہ کو نکال دیں آپ کو ہے اگر جاوری ہاں شوئی اعتراف کریں تو وہ نکال دیں اب تو ان کے تحادی بھی پول میں جی نوزت پتان صاحبہ نوزت پتان صاحبہ ایک تو یہ معاملہ جو ہے اس میں آپوزیشن مسلسل یہی کہہ رہی ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر کی اور ارکان کی تقروری کا معاملے پر حکومت ذمہ دار ہے حکومت نے جو ہے وہ تاخیری حربیں استعمال کیے ہیں حکومت نا اہل ہے نا کام ہے یہ آپوزیشن کہہ رہی ہے بچہ ان کا تو ایک ہی رکٹہ لگا پڑا ہے کہ حکومت نا اہل ہے سیلیکٹڈ ہے فلائیں فلائیں لیکن حکومت چور نہیں ہے حکومت کرپٹ نہیں ہے یہ کہنا ان کے زبان پر کبھی بھی نہیں آئے گا دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم نے تین نام دیئے ہیں شیئرمن نیب صاحب نے گنشتہ دنوں بلکل واضح بیان دیا تھا پشاور بی آر ٹی پر ہم سے سوال ہوتے ہیں لیکن وہاں پر حکومت نے سپریم کورٹ سے سٹے لے رکھا ہے نیب کو بھیجے وہاں پر سٹے لے رکھا ہے نا آپ نے یہ بھی تو بتایا نا اچھا ایک اور بات ہے سوال تو اٹھتے ہیں پی ایم ایلین مسلسل سوال اٹھاتی ہے آپ کے پروجیکٹس کے اوپر بھی میں نہیں صرف پی ٹی آئی بھی کے بھی اور بھی سنجیدہ لوگ چاہیں گے کہ نیب کا چیئرمن جا کر پشاور کا یہ جا کر پروجیکٹ دیکھیں کیا وجہ ہے کہ وہاں پہ کیوں اتنی لیٹ اور ڈیلی ہو رہا ہے اور کیا وجہ ہے کہ وہاں پہ جو ہے اس کی فنڈنگ زیادہ ہو رہی ہے دوسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ جن لوگوں کی خواب میں یہ ہے کہ کوئی ان ہاؤس کوئی تبدیلی آ جائے گی تو فردوس آشی کے ایوان صاحب نے کہا ہے کہ وہ خواب میں چیچڑی ہوں گی میں آوں گا انہاؤس کی طرف انہاؤس والے معاملے پر بات کروں گا آپ سے اگر آپ چیف الیکشن کمیشنر کی تقروری پر بات کرنا چاہتی ہے تو کر لیں مجھے بریک پڑھیں الیکشن کمیشن کے جو چیئر پرسن کے لیے پارٹی نے تین نام دیئے وہ بھی ذرا نوٹیبل پرسنس ہیں اور ان کی بھی ریپوٹیشن اچھی ہے اس معاملے پر آپ کا باقی کے دواب ایک بریک کے بعد لیتا ہوں نوزت پٹائنس صاحب ہے قطع کلامی کی معذرہ چاہوں گا بریک کے بعد ہم کریں گے جو نئے وزیر آزم کی باتیں ہو رہی ہیں انہاؤس تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں آپوزیشن اس معاملے پر کس حد تک سندیدہ ہے ایک بریک کے بعد بات ہوں نئے وزیر آزم کی باتیں آئینی تبدیلی کی باتیں آپوزیشن کی جانب سے مسلسل کی جا رہی ہیں انہاؤس تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں یہ کس طرح ممکن ہوگا آپوزیشن اس معاملے پر سنجیدہ ہے آپوزیشن کتنی سنجیدہ ہے میں اس پر آوں گا نوزت پٹانس صاحبہ آپ پچھلے سوال کا بریک سے پہلے جواب دے رہی تھی چیف الیکشن کمیشنر کی تقروری کے حوالے سے وہ پلیس کمپلیٹ کر لیجے اور دوسرے بتائیں یہ انہاؤس تبدیلی کے حوالے سے حکومت تیار ہے پہلے تو الیکشن کمیشنر صاحب کی بات ہو رہی ہے جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے تین نام دی ہیں وہ بڑے سنجیدہ قسم کیوں نوٹیبل پرسنس ہیں اور ان کو اپوزیشن والے بھی جانتے ہیں اچھی طرح اسی طرح اپوزیشن والوں نے جو نام دیے ہیں وہ بھی نوٹیبل پرسنس ہیں ریسپیکٹیبل پرسنس ہیں دونوں طرف سے لیکن یہ جو زد ہے انا ہے اور آپ نے سنانے مشاہد اللہ کی بات کچھ دو اور کچھ لو والی بات ہوگی اس کے بعد یہ تے ہوگا انہوں نے اپنی بیان میں کہا جو میں نے خود سنا اس کے بعد اگر ان کی یہ نیت ہو کہ کچھ لو اور کچھ دو کے بعد ہم تمہاری بات مانیں گے تو پھر یہ کبھی بھی نہیں ہوگا حالانکہ الیکشن کمشنر کا جو میٹر ہے میں سمجھتی ہوں کہ وہاں پر ایک سنجیدیگی سے ہمیں اس پر سوچنا چاہیے کہ اس کے ہاتھ میں پاکستان کا فیوچر ہوتا ہے کیونکہ اگر وہ ایماندار نہ ہو اور انفلونس اس کے اوپر اثر نہ کرتا ہو تو وہ ایک بہترین ریزلٹ الیکشن کی دے سکتے ہیں لیکن جو پچھلی گورنمنٹس آئی تھی فخردین جی برائم صاحب تھے اور رضا صاحب تھے ان کے اوپر بھی الزام لگتے رہے کہ جی انہوں نے دھاندلی کی پیپس پارٹی ہاری تھی تو اس نے بھی نواز شریف کی جتنے پر زیادہ خوشیاں نہیں منائی تھی اور کہا تھا کہ ہمارے ساں انجنیر دھاندلی ہوئی ہے اس لیے نواز شریف صاحب نے بھی اپنے ہی چیئرمنٹ لگایا ہوا تھا اور انہوں نے کہا کہ جی پی ٹی آئی جیت گئی تو یہ انجنیرڈ ہے تو اس لیے سے میں سمجھتی ہوں کہ اس معاملے میں سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور دوسرا جو یہ کہتے ہیں نا یہ صبح شام کہتے ہیں کہ ہم ان ہاؤس تبدیلی کریں گے ان کے پاس ٹائم تھا چلے بیرہ حکومت بھی یہ چاہ رہے ہیں وہ اپنا ہی اب چیف الیکشن کمیشنر لگایا اچھا آگے بڑھ لیتے ہیں نوزہ صاحبہ انہوں تبدیلی کے لیے تیار ہے حکومات اگر اپوزیشن تحریقی ادام اعتماد پیش کرتی ہے پیرمیسٹر صاحب کے خلاف تو پھر کیا حکومت کرے گی کس طرح معاملے کو ہینڈل کرے گی جواز صاحب ان کے پاس اس وقت ٹائم تھا جب پرائمیسٹر کی الیکشن ہو رہی تھی اس وقت ان کے پاس ٹائم تھا کہ اس وقت وہ یگیتی کا اظہار کرتے اس وقت ان کے پاس اپوزیشن کے پاس بہترین ٹائم تھا تو ہو گیا نا اپوزیشن کیا رہی ہے ہم نے دیموکریسی کی پروسیس کو آگے بڑھانے کے لیے ایسا کیا تھا اور یہ دیموکریسی ان کی نہیں ان کی دیموکریسی یہی ہے اپوزیشن کو چھوڑو ان کی دیموکریسی یہی اس کے اندر ہی گھومتی ہے حکومت کے ایک کرو ستر لاکھ فوٹوں کے خلاف جو نو جماعتی اتحاد ہے وہ چار کروڑ سے زائد ووٹرز کا ہے وہ اگر اس حکومت کے خلاف اس حد تک نہیں جا رہے کہ حکومت گر جائے تو وہ پھر اس حکومت کو بھی چھوڑ لیں نا حکومت کو کیا چھوڑ رہے ہیں اس حکومت کو بھی اگر نہیں گرانا چاہ رہے دیموکریٹک پروسسس کو آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں تو پھر وہ اس حکومت کو بھی چھوڑ لیں اچھی بات ہے جب عمران خان صاحب دھرنے کے باوجود یہ تو نہیں کہا کہ حکومت توڑو خیلدہ صاحب انعاوز تبدیلی کی باتیں بہت ہو رہی ہیں عدم اعتماد کی تحریک لائے گی اپوزیشن کیا کرے گی کس طرح اس پروسسس کو آگے بڑھائے جائے گا قومی اسمیلی کا ادلاس شروع ہونے والا ہے کیا سوچ رہے ہیں آپ نے دیکھیں جواق صاحب یہ بات کیوں ہو رہی ہے پہلی بات یہ کہ دیکھو ان کا جو کپتان ہے جو تیم کو لیڈ کر رہا ہے وہ مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے وہ کھلاری بدل بدل کے تیم میں کبھی اسد عمر کو نکالتے ہیں کبھی کسی کھلاری کو تبدیل کر رہے ہیں اب نوبت آگئی ہے کہ کپتان بلکل ناکام ہے آپ نے معیشت ان سے سنبھل نہیں رہی ہے مہنگائی کا طوفان انہوں نے کھڑا کر دیا ہے بائیس کروڑ عوام کا جینے کا جینہ جو اجیرن کر دیا ہے بیروزگاری ان کو روزگار دینا تھا پی ٹی وی سے لوگ نکالے ہیں کل بھی اسی طرح میڈیا سے لوگ بیروزگار ہو گئے ہیں ان کو نوکریان دینا تھا ان کو گھر بنانے تھے گھر بھی انہوں نے توڑے نوکریوں سے جتنا ٹارگٹ انہوں نے دینے کا وعدہ کیا تھا وہ اب نکالنے کا امریکان میں اس پر عمل کر رہے ہیں تو ان کے پاس حکومت سازی کے لیے ایک حکومت جلانے کے لیے نہ ایجت ہے چاہوں گا کیندا سکوستالی صاحب اور نوزت پتھان صاحبہ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھیں آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ پروگرام آپ نے دیکھا حکومت کے قلاف سخت لہجہ اپنائے ہوئے ہیں اور ایک ایسے موقع پر جب حکومت کو آئینی ترامیم کے لیے اپوزیشن کی ضرورت ہے بہرحال مستقبل میں ایک بڑا سیاسی بہران آتا نظر آ رہا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ